موسیقی جس میں سے ڈرائیور کی چھے اسامیاں اوپن میرٹ اور دو اسامیاں ملازمین کے کوٹر میں مکمل ہوں گی جبکہ دیگر پر چار سو چالیس اسامیاں اوپن میرٹ پر تیریس مازوروں کے لیے مختص کی جائیں گی چالیس اقلیتوں کے لیے مختص ایک سو سولہ خواتین کے لیے مختص جبکہ ایک سو چون ملازمین کوٹر کے لیے مختص کی گئی ہیں بھرتیاں دوہزار چار کی کنٹریکٹ پالیسی کی مطابق کی جائیں گی خواہش من امیدواران اپنی درخواستیں دس فیوری دوہزار بائیس تک اپنی اپنی تحصیل کی ڈپٹی ڈسٹرک آفیسر مردانہ زرانہ کے پاس جمع کرا سکتے ہیں تحصیل تلگنگ کے تمام امیدواروں کا انٹرویو چھبیس فیوری دوہزار بائیس کو گورنمنٹ بائیس ہائی سکول نمبر ون تلگنگ میں ہوگا تحصیل لعوہ کے امیدواروں کا انٹرویو یکم مارد دوہزار بائیس کو گورنمنٹ بائیس ہائیر سکنری سکول لعوہ میں ہوں گے تلگنگ لعوہ کے لیے مختص ترکیاتی منصوبوں کے لیے کروڑوں روپے مختص انڈر طلب کا لیے گئے تفصیلات کے مطابق سیٹی ہسپتال میں ری میپنگ کے لیے ساڑھے چار کروڑ روپے مختص کیے گئے جبکہ تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال تلگنگ کے لیے بھی تقریباً ساڑھے چار کروڑ روپے ری میپنگ کے لیے مختص کیے گئے منصوبوں کی تکمیل کے لیے ٹینڈر طلب کر لیے گئے ہیں تیسرہ لعوہ میں گلز اور بائیس کالیج کی تعمیر کے لیے پندرہ پندرہ کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے جس میں گلز کالیج کی تعمیر کے لیے این ایچ اے نے ڈرائنگ مکمل کر لی جبکہ بائیس کالیج کی تعمیر کے لیے مناسب زمین کا حصول تیز کر دیا گیا جس کے بعد نقشہ جات کی تکمیل کے بعد ٹینڈر طلب کر لیے جائیں گے لعوہ اور تلگنگ کے پانچ رورل ہیلتھ سنٹرز جن میں تھوہا مہرم خان، ڈھوڑنال، کوٹ گولا، پشنن، دھولر شامل ہیں کہ ٹینڈر بھی طلب کر لیے گئے ہیں مرزا محمد یاسین ایکٹنگ ایس ٹی پیو تلگنگ سرکل کی سربراہی میں زہیب علی ایس اے چوتھانہ صدر تلگنگ اور ان کی ٹیم میں محمد عرفان ایسائی نے کاروائی کرتے ہوئے قتل کی کیس میں ملوث مجرم اشتہاری نواب خان وز احمد خان ساکرن رورل کو گرفتار کر لیا لاوہ محلہ سانگڑیا میں بجلی کا پول ٹوٹ چکا ہے، پول خطرناک صورتحال میں کھڑا ہے جو کسی بھی وقت گر سکتا ہے جس سے ساتھ والے گھروں اور اہل محلہ کے جانی امالی نقصان کا اندیشہ ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تی تیم نیوز کے لاوہ سے ایڈیٹر ملک نصار ناز جی ملک نصار تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل لاوہ محلہ سانگڑیا میں بجلی کا پول ٹوٹ چکا ہے پول خطرناک صورتحال میں کھڑا ہے جو کسی وقت بھی گر سکتا ہے جس سے ساتھ والے گھروں اور اہل محلہ کے جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ ہے اہل محلہ کا کہنا ہے کہ ہم نے ڈیڑھ ماہ پہلے وابڑا والوں کو کمپلین بھی کی تھی مگر ایسڈی وابڑا شاید کسی بڑے سانے کے انتظار میں ہیں کہ پول گرنے سے جانی اور مالی نقصان ہو جائے تب وہ حرکت میں آئیں گے اہلیان محلہ سانگلی نے متعلقہ آلہ حکام اور ایم پی آفیزہ ماری آسے سے مطالبہ کیا ہے کہ مذکورہ خص تحال پول کو فل فور تبدیل کیا جائے سیاسی اور سماجی ملک زاہد اشرف اوان جلی اور ملک محمد احسن اوان نے دوستوں کے عزاز میں خوبصورت باوکار اور پروتکلف اشائیہ تقریب کا احتمام کیا جس میں سی ای او کرنٹ ایچ اسوسی ایٹ ملک فیاس حیدر اوان سکہ صدر پریس کلپ تلگنگ نظر حسین چودری وائز چیرمن الیکٹرونک میڈیا اسوسی ایشن ملک ارشد کوٹ گلہ جنرل سیکٹری الیکٹرونک میڈیا پریس کلپ لاوہ ملک امتیاز احمد لاوہ سیٹی صدر کاف لیک ملک کبیر اوان بیورو چیف آفت روزہ تلگنگ ٹائمز بلال شیخ معروف معالج اور صحافی محبوب حسین جراز صحافی نسیم عباس دھولر ملک فاروق آمان لاوہ حاجی ابوزر اکوال سردار آسم بشیر آمان کوٹ شیرہ اختر آمان دکی بلال صابر لاوہ اور دیگر نے شرکت کی اس موقع پر کیک بھی کاتا گیا جبکہ معروف مذہبی شخصیت حافظ عبد الرحمن معصومی طبیعت نسازی کے باعث عشائیہ میں شرکت نہ کر سکے موسیپل کمیٹی افسران اور ریڑی بانوں کی درمیان ٹھن گئی درجن اور ریڑیاں زبط اور دس ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا گیا گروز بوت کو موسیپل کمیٹی افسران نے دوسرے روز بھی تجاوزات آپریشن جاری رکھا اور درجن اور ریڑیاں قبضے میں لے کر ہزار روپے جرمانہ کر دیا آپریشن کے دوران موسیپل کمیٹی عملے اور ریڑی بانوں کی درمیان ہاتھ تھا پائی بھی ہوئی جس کے دوران موسیپل کمیٹی کے دو اہلکار زخمی بھی ہوئے موسیپل کمیٹی افسران نے دو ٹوک موقف میں کہا ہے کہ آپریشن بلا تفرق جاری رہے گا کوئی رائت نہیں برتی جائے گی ریڑی بانوں نے بتایا کہ آپریشن سے قبل ہمارے لئے متبادل جگہ مختص کی جاتی لیکن ایسا نہیں کیا گیا آپریشن کر کے دھیاری دار طبقے کا مواشی قتل کیا جا رہا ہے اگر انتظامی افسران کا یہی طریقہ کار رہا تو جنل لائے عمل بنا کر اپنا دفاع کریں گے